الیکشن کے لیے پونز نہ دینے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کا حکومت کو انتباہ ایک ہی دن الیکشن کروانے کی وزارت دفاع کی درخواست پر سمات غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے حکومت کو عدالتی حکامات پہنچاتے ہیں چیپ جسٹس کا اٹورنی جنرل سے مقالبہ کہا عدالت کو کہا گیا تھا سپریمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھیجوا دیا گیا اٹورنی جنرل نے کہا قائمہ کمیٹی نے حکومت کو ہدایت جاری کی تھی گرانٹ کی بعد میں منظوری لینا رسک کی تھا جسٹس منیب نے ریمارکس دیئے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بشکوک ہے سپریم کورٹ نے فنڈ سے متعلق حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا ہے از خود نوٹس کسی کو فائدہ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کا یہ اختیار غریب کی داد رسی کے لیے ہے اگر کوئی فائدہ خلط ہے تو وہ خلط ہی رہے گا چاہے سب جج فیصلہ کر لیں سو موٹو کا لفظ آئین میں نہیں آئین میں ایک سو چوراسی تین کو سو موٹو کہا جاتا ہے اس شخص کو پاکستان میں بھرپور استعمال کیا گیا پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ خلط عدالتی فیصلہ تھا جسٹس کازی فاز عیسیٰ کا آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب کہا پاکستان انیس سو اکھتر میں اچانک نہیں ٹوٹا جسٹس منیر نے زہیلہ بیچ بویا تھا بدقسمتی سے انیس سو ستتر میں مارشلہ لگا دیا گیا نوے کی دہائی میں نواز شریف اور بین ازیر کی جبھوری حکمتوں کو برطرف کیا گیا عامروں نے خود کو تحفظ دینے کے لیے آئین میں ترامیم کی ظالم کہتا ہے میری مرضی آئین کہتا ہے میری مرضی ہم نے آئین کی حفاظت اور دفاع کا حلف اٹھایا ہے ملک میں سیاسی ادم برداشت پر وزیراعظم کا اظہار تشویش ٹویٹ پر کہتے ہیں ہماری سیاست بنیادی خرابی کا شکار ہے سیاست کے میدان میں ہمیں شہریوں کے خدمت کا مقابلہ کرنا چاہیے بدقسمتی سے ہماری سیاست کو بیمانی بیانبازی سے جوڑ دیا گیا وسال کا زیار اکھری کے لیے الیکشن کمیشن کو تعلیٰ لگا دینا چاہیے فواد چوتھری کی میڈیا سے گفتگو کہا انتخابات سے معظوری کے بعد بحضیت ادارہ الیکشن کمیشن کا وجود ختم ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران اور ذمہ داران کی تنخواہیں فوری منجمت کرنی چاہیے خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری سسٹم ختم کر دے ان کی بات مان لے تو یوب کا ون یونٹ بحال ہو جائے گا نون لیگ واحد پارٹی ہے جس کا کوئی اصول نہیں ون یونٹ کی بحالی چھوٹے صوبوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی سینیٹر فیصل جاوید بولے حکوم یک کے بعد دیگرے توہین عدالت کر چکی نہ ہل نہ ہو نہ حیران کن عمران خان کا اسمبلیہ تعلیل کرنے کا فیصلہ درست تھا نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا ورنہ آدالتی فیصلوں کا خدا حافظ آزاد کشمیر کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا آج ہونے والا اجلاس بھی تاخیر کا شکار حکومت کا قاہد ایوان کا انتخاب عید کے بعد تک ٹالنے کی کوشش ٹیریک انصاف میں فاورڈ بلوگ ختم کرنے کے لیے مسال احطی کمیٹری قائم متعہدہ اپوزیشن نے اکبران جماعت کو ٹاف ٹائم دینے کی حکمت عملی بنا لی پی ٹی آئی کا امیدوار کامیاب نہ ہو سکا تو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو عدے سے محروم ہونا پڑے گا حکومت اپوزیشن اور فاورڈ بلوگ قاہد ایوان کے لیے مطلوبات عداد پوری کرنے کے لیے کوششاں قائد ایوان کے انتخاب میں تاخیر کے خلاف دائر ریٹ پیٹیشن خالج درخواست کو ظاہر متاثرہ فریق نہیں ہے اسبلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے عدالت کے ریمارکس کراچی کی چھئے یونین کانسٹروں میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا حکم کالہ دمکران وفاق وجوہات تفصیلی فیصلے میں جانی ہوں گی اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس جماعت اسلامی کے وکیل کیسر امام اور حسن جاوے الیکشن کمیشن حکام اور دوسرے امیدواروں کے وقلہ عدالت میں پیش مشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختنخواہ میں انتخابات کے اس کی سماعت چار مئی تک ملتبی الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مزید محلت مانگ لی ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سبائی حکومت کا جواب تیار ہے تاریخ گورنر اور الیکشن کمیشن نے دینی ہے کہ اس کو ملتبی نہیں کر سکتے آئندہ سماعت پر سنیں گے جسٹس محمد ابراہیم کے ریمارکس پی ٹی ایم کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے مولانا کو راضی کرنا پڑے گا وہ ناراض ہیں چاہتے ہیں وزارتیں ان سے نہ جائیں مشتاق غنی کی میڈیا سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کے عقامات نہ مانے گئے تو آئین اہمیت کھو دے گا چیف سیکٹری نگران حکومت کی مدد پوری ہونے پر عقامات نہ مانے عمران خان نے ایت کے بعد کال دی تو سارے کافلوں کا رخ ڈی چوک کی جانب ہوگا عمران خان نے سیاست کو نفرت انگیز بنانے کے لیے بہت محنت کی اب وہ اپنے بوئے ہوئے کانٹے چن رہے ہیں ساد رفیق کا ٹویٹ کہا میں بات چیت کے حق میں ہوں لیکن گالم گلوج سازشوں اور بہتان تراشی سے اس ماحول کا عمران کمپنی نے خراب کیا اس بات چیت کا ایجنڈا آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہوگا مگر ون پوائنٹ نہیں پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی شیخ رشید کا دعویٰ اپنے ٹویٹ میں کہا حکومتی اتحاد میں شامل اکثریتی جماعتیں عوام کے دلوں سے اتر گئے پی ڈی ایم ایم کیو ایم اور باپ اپنے فیصلوں پر پشتا رہے ہیں الیکشن ہوگے یا توہین عدالت قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر حکومت تاریخ دیکھ اس دن اسمبلی تحلیل کرنی اور جرنل الیکشن کرانے ہیں ایک سال ہو گیا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا حکومت اقتدار بچانے کے چکر میں عوام سے دور ہو گئے عمران خان کا بجرہ بیبی سے دوران عدد نکاح کا کیس آن چودری کو بطور گواہ شامل کرنے کا فیصلہ ستائیس اپریل کو سنایا جائے گا آن چودری عمران خان کے نکاح کے گواہ بیان قلب بند کرنے کی اجازت دی جائے درخواست کزار کا موقف عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا قدرتہ تاریخ پر مفتی سعید نے بیان قلب بند کروایا تھا موسیقی